السلام علیکم میرے عزیزوں قارب میرے عزیزوں میں افتخاریفی قارب پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے اور میں آپ کو بتاؤں میں دیگر حوالوں کے علاوہ جو ایک بہت بڑے حوالے سے لاہور کو سٹی آف لف کہتا ہوں اور وہ حوالہ یہ ہے کہ یہ نگری داتا کی نگری ہے جن کو دنیا حضرت علی حجبیری کے نام سے جانتی ہے یا گنج بخش کے نام سے جانتی ہے تو میں آپ کو داتا صاحب کے مزار پر لے کے جا رہا ہوں تو آئیں چلتے ہیں گنج بخش کے مزار پر مزار کے بھار سڑکوں کے کنارے فٹ پاتے پر بیٹھے ہوئے لوگ مندریاں چھلے پتھر اور جانے کیا کیا چیزیں بیچتے ہیں جنہیں غرض مند دیوانیں خریدتے ہیں دربار میں جا کر داتا کی قبر سے مس کرتے ہیں اور عقیدت کے طور پر پہنگتے ہیں اور ان کا یہ یقین کامل ہے کہ اس طرح کرنے سے ان کی حاجت ربائی ہوتی ہے مزار پر چڑھانے کے لیے پھول بڑے بڑے تاج اور ایسی چادنے جن پر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہے یہاں باکسرت موجود ہیں آپ کا پورا نام شیخ سید ابو الحسن علی حجویری ہے کنیت ابو الحسن لیکن عوام و خواس میں گنج بخش یا داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہوئے آپ چار سو حجری میں غزنی شہر سے متصل ایک بستی حجویر میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام سید عثمان جلابی حجویری ہے گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم دادہ صاحب سے متعلق لکھی دے کتابوں کا بغور متعلق کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سرکار کسی خاص لباس کے حق میں نہ تھے یہی وجہ ہے کہ ہر رنگ کا ہر طرح کا لباس پیانا کرتے تھے اور اس بات کا پرچار کیا کرتے تھے کہ دین کو کسی یونی فہم یا تلاش نہ کروا شریعت کے بابند تھے اور بندے صورت صلاح تھے لیکن اللہ کے بندوں کی شرمت پر مامور تھے آپ کے درسے کبھی کو سوالی خانہ آتا ہے تو وہی پیار وہی محبت وہی آسانیہ باٹنے والے علی حجویری کو آج دنیا گنج بخش کے نام سے یاد کر دیا یہ روایت کیسے قائم ہوئی کس نے کی کس کا حکم تھا یہ تو اللہ جانے لیکن ایک بات بڑی پکی ہے کہ برے سغیر پاکوہن کے وہ آلیا جو علی حجویری سرکار کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے انہوں نے داتا دربار حاضر دیئے اتقاف کیا ہے چلے کاٹے ہیں یہی وجہ ہے کہ خواجہ مہین الدین چشتی خواجہ نظام الدین آلیا دارہ شکو علامہ اقبال جیسے جید لوگ داتا صاحب ناصر فاضر ہی دیتے رہے بلکہ چوکیاں بڑھتے رہے گنج بخشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکِ ساراں پیرِ کامل کاملہ رارہنما دوستو آج میں موجود ہوں داتا علی حجویری کی طوربت پہ مدینہ تلوشاق مدینہ تلصوفیہ ہیں سرکار کی ذاتِ گرامی ان کی محبت کے قصے ان کے پیار کے قصے ان کے اللہ کی مجاہدوں کے قصے اور ان کے انسان دوستی کے قصے پوری امتِ مسلمہ جانتی ہے یہ ہیں وہ ہستی جنہوں نے یہاں اسلام کی تبلیغ کی برے صغیر میں مسلمانوں کو دین کا اور اللہ کا راستہ دکھایا اور اللہ کے بندوں میں آسانیہ بھٹی میرے عزیزو اقارب حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ السرکار جب لاہور ترشیف لائے تو انہوں نے یہاں اتقاف کیا تھا اور جب داتا سرکار کی مزار پر حازی دے کر واپس جا رہے تھے تو انہوں نے ایک شیر کہا تھا اور وہ شیر آج پوری دنیا میں بہت مشہور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علی حجویری داتا سرکار اپنی زندگی میں ہی گنج بکش کے نام سے مشہور ہو گئے تھے محبت لٹاتے تھے پیار لٹاتے تھے اور سرکار کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ اللہ کے بندوں میں اللہ کی خلقت میں باٹ دیا کرتے تھے تو خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ گنج بکشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکِ ساراں پیرِ کامل کاملہ را رہنما اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ فیض کا جو خزانہ ہے گنج کہتے ہیں خزانے کو فیض کا خزانہ پورے عالم کو داتا سرکار باٹ رہے ہیں جو کہ اللہ کے نور کے مذر ہیں اللہ کے نور کی نشانی ہیں اور ناکِ ساراں پیرِ کامل کاملہ را رہنما ناکِ ساراں کے لیے وہ پیر ہیں اور پیرِ کاملوں کے لیے رہنما کا درجہ رکھتے ہیں تو داتا علیہ جویری کے درِ اقدس پر یہ فقیر آج موجود ہے داتا صاحب کے مزار کے این سامنے ایک مسجد ہے یہ مسجد این اسی جگہ بنائی گئی ہے جہاں حضرت علی حجویری سرکار نے مسجد بنوائی تھی اس وقت اس مسجد کی تعمیر پر اعتراض یہ ہوا تھا کہ اس کے قبلہ کا جو رخ ہے وہ تھوڑا سا جنوب کی جانب ہے تاریخوں میں قصہ بیان کیا گیا تو جب لوگ موتریز آئے اور داتا سرکار نے امامت کی تو جتنے مقتدی تھے ان کی نگاہیں کشف ہو گئیں اور ان کو اس مسجد کے این درمیان میں خانہ کعبہ دکھائی دیا کہا ایسا جاتا ہے کہ یہ کرامت تھی اور کدابوں میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے تو یہ مسجد اس حوالے سے بڑی تاریخی بھی ہے اور اس کے گردو نوہ میں جو مکان تھے فورٹی سیون سے پہلے ان کو حکومت انیس سو نوے کے بعد گرا کر اس کو توسید دے دی ہے ترکش طرز تعمیر کا یہ نمونہ پاکستان کی بڑی مسجدوں میں شمار ہوتا ہے اس کا یہ بہت بہت بڑے فینز ہیں اور ان کی جو ہوا ہے بہت دور تک جاتی ہے جب یہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے دیگر نمازیں ادا کی جاتی ہیں تو نمازیوں کو گرمی سے بچانے کے لیے اور گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے ان بڑے پنکھوں کو یہاں چلا دیا جاتا ہے یہ مسجد آنے والے ظاہرین کے لیے عبادتگاہ بھی ہے اور لوگ یہاں دوپہر کے وقت میں آرام بھی کر لیتے ہیں یہ وہ دربار ہے جہاں میں نے اپنی زندگی کے کموں بیش اکیس سال ہر پیر کو حاضری دی ہے اور جب داتا کا میرا لگا کرتا تھا ہمارے بچپن میں یا ہماری جوانی میں تو یہاں سے ہم دودھ کٹھا کر کے لے جائے کرتے تھے علی حجویری سرکار فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے مرنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلایا اور ایک نصیت کی اور فرمایا کہ اگر تم اس پر عمل کر لوگے تو رنجو علم سے بچ جاؤ گے اور وہ بات یہ تھی کہ ہر حال اور ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے اس میں اچھے بھی ہوں گے نیک اور اس میں بد تر بھی ہوں گے لیکن تم کسی پر انگوشت نمائی نہ کرنا اور اعتراض مت کرنا تو دوستو وہ جو صوفیہ اکرام ایک سبق دیتے ہیں کہ جب بھی کسی میں دیکھنا ہے تو اچھائی دیکھنی ہے جب بھی کرنی ہے تعریف کرنی ہے اور جب بھی کوئی نقص تلاش کرنا ہے تو اپنی ذات میں کرنا ہے تو داتا سرکار کے مرشد کا بھی یہی حکم تھا اور داتا سرکار کی اپنی جو تعلیمات ہیں وہ بھی پیار محبت آسانیوں اور درگزر اور معافی سے بھری ہوئی ہیں آپ کا تعلق تو یہاں سے تھا نہیں اور زبان جو تھی ان کی فارسی تھی تو یہاں کی زبان نہیں جانتے تھے تو داتا سرکار نے جو پہلا کام اس جگہ پر کیا پانی کا گھڑا بھر کے رکھ دیا اس کے اوپر ایک پیالہ رکھ دیا مٹی کا اور ساتھ میں ایک کچھا مٹی کا چولہ بنا کر وہاں ہانڈی پکانی شروع کر دی تو جو بھی کافلہ گزرتا تھا اللہ کا بندہ جو بھی گزرتا تھا تو سرکار بلاتے تھے اشارے سے اور کھانا کھلاتے تھے اور پانی پلاتے تھے تو اس لاہور میں جس کو ہم داتا کی نگری کہتے ہیں اس پنجاب میں جس کو فخر ہے کہ یہاں داتا سرکار رحمت اللہ علیہ ارام فرما ہے اور اس پاکستان اور اس کوریرز کی خوش نصیبی دیکھئے کہ یہاں کے لوگوں سے پہلا انٹریکشن جو پہلا واسطہ داتا سرکار کا تھا وہ تھا کھانے کا محبت باڑنے کا پانی پلانے کا تو یہاں کے لوگوں سے جو پہلا واسطہ اور رابطہ قائم ہوا وہ پیٹ کے ذریعے اور پیاز بجانے کے ذریعے ہوا یعنی محبت کے ذریعے ہوا تو ان صوفیہ کرام کا یہ جو وطیرہ ہوتا ہے اور یہ جو فرماتے ہیں کہ آسانی باٹو تو داتا سرکار نے بھی اس خطے میں اس خطہ لاہور میں سب سے پہلے آسانی باٹی تھی اور پھر ہم نے دیکھا اور تاریخ گواہے کے لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اس خطے میں بلخصوص ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ان کے جیسے اور انہی طرح کے بہت سارے بزرگانے دین کے پیروں کا صدقہ ہے یہاں ایک درخت ہوا کرتا تھا اس کے پاس ایک چشمہ تھا جہاں سے علیہ جویری سرکار وضو فرمایا کرتے تھے اور وہ درخت تو یہاں نہیں رہا لیکن اب یہاں یہ چشمہ موجود ہے اور اس چشمے کے پانی جو ہے وہ آج تک بند نہیں ہوا اور یہ چل رہا ہے پچھلے ہزار سال سے اور اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ آب شفا ہے اس کو پینے سے بیماروں کو شفا ملتی ہے دادہ سرکار کی جو کرامتیں بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ایک قصہ بہت مشہور ہے اور وہ یہ کہ ایک دن ایک عورت اپنے سر پر دودھ کا بلٹویا یا گھڑیا اٹھا کر جا رہی تھی تو حضرت علی حجویری سرکار نے اس سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا دودھ دے دیں تو اس عورت نے کہا کہ نہیں یہاں ایک جوگی ہے جس کا نام ہے رائے راجو جوگی اگر ہم نے یہ دودھ اس کو نہ پہنچایا ہم سارے اردگرد کے گوالے اس کو دودھ پہنچاتے ہیں اگر ہم نے دودھ نہ پہنچایا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو علی حجویری سرکار نے دریافت فرمایا کہ کیا ہوگا تو اس خاتون نے کہا کہ اگر ہم اس کو دودھ نہیں دیں گے تو ہمارے جانور خون دینے لگتے ہیں ان کے تھنوں سے دودھ کی جگہ خون آنے لگتا ہے علی حجویری سرکار نے فرمایا کہ آپ بے فکر ہیں آپ مجھے دودھ دے دیں ایسا کچھ نہیں ہوگا اس عورت نے اللہ کے نیک بندے کو دیکھتے ہوئے دودھ دے دیا لیکن جب گھر جا کر دودھ دھویا تو خون نہیں آیا دودھ ہی آیا تو جب اس بات کا پتہ چلا دوسرے گوالوں کو تو وہ بھی اردگرد کے لوگ آئے اور علی حجویری کو دودھ دینا شروع کر دیا تاکہ وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکیں اس بات کا علم جب اس جوگی کو ہوا راجو جوگی کو تو وہ سرکار کے پاس آ گیا اور اپنا غصہ نکالنے لگا اور اس غصے میں اس نے اپنی طرف سے ایک جادو یہ دکھایا کہ وہ ہوا میں اڑنے لگا تو حضرت علی حجویری سرکار نے اپنی کھڑاموں کو حکم دیا اور وہ اس کے سر پہ برسنے لگی اور وہ نیچے اتر آیا اور پھر اس نے معافی مانگی اور اسلام قبول کر لیا اور اللہ کے بہت بڑے ولی ہوئے تو یہ ایک دادو سرکار کی کرامت ہمیں تاریخ میں ملتی بھی اور سینہ بہ سینہ بیان بھی کی جاتی ہے میرے عزیز و قارب اولیاء اکرام کے مظہرات پر جب ہم حاضری کے لئے جاتے ہیں تو وہاں اس طرح سے نمک رکھا جاتا ہے اور اس نمک کو رکھنے کی ایک بجا یہ ہے کہ ہم نے آپ کا نمک کھا لیا ہم آپ کے نمک خار ہو گئے تو میں اگر دادو سرکار کے مزار پر آؤں اور یہ نمک چکھوں تو میں ان کا نمک خار ہو گیا اور نمک خاری کا بہتین تقاضی یہ ہے کہ میں اللہ کے بندوں سے اسی طرح محبت کروں جیسے علی حجویری سرکار فرمایا کرتے ہیں داتا کی نگری میں داتا کی موجودگی اور یہاں کا لنگر بہت مشہور ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں لاکھوں لوگ روزانہ آتے ہیں جو لنگر کھاتے ہیں اور ہزاروں لوگ اللہ کے نیک بندے وہ بھی آتے ہیں جو آ کر یہاں لنگر باٹتے ہیں اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم اس لاہور شہر کے رہنے والوں سے فردن فردن پوچھیں تو پتا چلے گا بہت سارے سفیت پوش گھرانے جو لاہور میں رہتے ہیں وہ بھی کبھی کبار جب ان پر برا وقت آتا ہے یا تکلیف کا وقت ہو تو چپ کر کے یہاں آتے ہیں خود لنگر بھی کھاتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی لے جاتے ہیں تو داتا کی نگری داتا کا لنگر مجھ جیسے کئی سفیت پوشوں کے لیے باعث رحمت بھی ہے اور اس کی عزت نفس بھی مجرور نہیں ہوتی داتا کا لنگر سلاب ہو جنگ ہو یا کرونا کبھی بند نہیں ہوتا اور یہ لنگر نو سو سال ہزار سال سے جاری ہے اور جانے جب تک یہ دنیا باقی ہے داتا کا لنگر ایسے ہی قائم رہے گا پاکستان میں مختلف مقاتف فکر کے لوگ رہتے ہیں کچھ کرامات کو مانتے ہیں کچھ اقلی دلیلوں کو مانتے ہیں اور میرا مقصد قطن کسی بحث میں بڑھنا نہیں ہے لیکن داتا کا یہ مزار لاہوریوں کے لیے واقعی باعث برکت اور باعث رحمت ہے یہاں آ کر لوگ سارا دن گزار سکتے ہیں کئی لوگ یہاں مہمان خانے میں اور یہاں فرش پہ آپ دیکھیں آ کر سو بھی جاتے ہیں ان کو سر چھپانے کی جگہ میں مل جاتی ہے اور جب ان کو بھوک لگے تو سڑھیاں اتر کر نیچے جاتے ہیں اور ان کو لنگر بھی میسر آ جاتا ہے خطے کے اندر سچ مجھ باعث سے برکت ہیں یہ اللہ کے وہ ولی ہیں جنہوں نے اس پورے خطے میں اسلام کی تبلیغ کی اور آج مجھ جیسے کروڑوں لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ داتا کے میلے پر آپ کبھی آئیں تو ایران کے دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے پوری دنیا سے یہاں ظاہرین آتے ہیں اور لنگر دیتے ہیں لنگر بانٹتے ہیں اور لاکھوں لوگ آتے ہیں جو لنگر کھاتے ہیں تو اس روزے سے میری عقیدت آج سے نہیں بچپن سے ہے اور میں اکثر داتا سرکار کے اس روزے کو اپنے گھر کا سہن کہتا رہا کیونکہ جب دل چاہتا تھا ہم داتا کے مزار پر آ جاتے تھے اور یہاں سے ہمیں کھانے کو بھی مل جائے کرتا تھا اور پینے کے لئے تھنڈا پانی بھی میسر آتا تھا اس طرح کے اللہ کے ولی اس طرح کے اللہ کے نیک بندے برکزیدہ بندے اور اس طرح کے بہت سارے غوث کتب ابدال کلندر جن کی وجہ سے اس خطے میں اسلام پھیلا پنج رکن ایمان دے تے چھے ماں فریدہ ٹوک جے نہ ہووے چھے ماں تے پنجے جاندے موک دوستو ایسے یہاں کیونکہ ہم ترتیب کے عادی نہیں ہے اس طرح سے لنگر باتا جاتا ہے یہ دیکھیں دیکھیں اللہ کے بندے ایسے لنگر باتتے ہیں اور اس طرح سے یہاں لائن لگتی ہے اور غریبوں کو کھانا مل جاتا ہے اگر یہ لوگ ترتیب کے ساتھ کھڑے ہوں اور آرام سے لنگر لیں داتا کے دربار پر ایسے لنگر باتا جاتا ہے آپ بھی یہاں آ کر لنگر بات سکتے ہیں ایسے یہاں لائنیں لگتی ہیں اور پھر لوگ لنگر کھاتے ہیں یہ دیکھیں اندر سے بھی ہیں اور مٹھائی کی دکانے شام کا وقت ہے اور میں علیہ جویری سرکار کے دربار سے نکل کے گھر کی طرف جا رہوں گاڑی چلا رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ کیسے سخی لوگ تھے یہ اتنی اتنی دور دراز سینٹرل ایشیا ایران ایران کہاں کہاں سے سفر کر کے ہندوستان آیا کرتے تھے تاکہ ان کو اللہ کی پہچان کرا سکیں دین اسلام سے متعارف کرا سکیں اور ان کی بکشش کا سمان ہو سکے اور کتنے خوش قسمت ہیں ہم لاہور کے رہنے والے جہاں اللہ کی اتنی بزرگ ہستیاں آرام فرمائیں داتا سرکار سمیت اس خطے کے تمام بزرگان دین کے دوارے بھستے رہیں اور میرے پاکستان کے لوگ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں سلامت رہیں اللہ ہمیں اہسانیتہ فرمائے اور اہسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ